اسلام علیکم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ماہیز الحجہ کو بڑی بزرگی اور فضیلت کا مہینہ فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ کے دس دن بڑی ہی فضیلت والے ہیں اور اس کی عبادت کا بہت سواب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دس دن میں تین دن یوم تربیہ ہے یعنی آٹھ تاریخ یومِ عرفہ نو تاریخ یومِ نہر دس تاریخ زلحجہ ہے یہ تین دن تمام دنوں سے زیادہ مبارک ہیں اور اس کی عبادت کا بے انتیاز سواب بھی ہے ماہیز الحجہ کی پہلے شب بعد نماز عشاء چار رکعہ نماز دو سلام سے پڑھیں ہر رکعہ میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاس پچیس پچیس مرتبہ پڑھنی ہے اللہ پاک اس نماز پڑھنے والے کو بے شمار نمازوں کا سواب عطا فرمائے گا انشاءاللہ ماہیز الحجہ کی پہلی شب سے دسویں شب تک روزانہ بعد نماز عشاء دو رکعہ نماز پڑھیں پہلی رکعہ میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی ایک بار سورہ اخلاس پندرہ بار دوسری رکعہ میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بکرہ آخری رکعہ ایک بار سورہ اخلاس پندرہ بار پڑھنا ہے اس نماز کے پڑھنے والے کے گناہ اگر ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں گے تب بھی پروت دگار عالم اپنی قدرت سے اس کے گناہ ماف فرما کر انشاءاللہ مغفرت فرمائے گا ذل حجہ کے پہلے جمعہ کو بعد نماز زہر چھے رکعہ نماز تین سلام سے پڑھیں ہر رکعہ میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاس پندرہ مرتبہ پڑھیں پھر بعد سلام کے دس مرتبہ یہ کلمات پڑھیں لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروت پاک پڑھ کر نماز کی قمولیت اور بخشش گناہ کے لئے خوضہ تعالیٰ سے دعا مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک اپنی قدرت کے مالے سے اس نماز کے پڑھنے والے کے گناہ ماف فرما کر داخل بحشت فرمائے گا انشاءاللہ الہجہ کے دس دن برابر گسرت کے ساتھ سورہ زوہ پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سورے کے پڑھنے والے کو انشاءاللہ تعالیٰ آتش دوزک سے نجات اتا فرمائے گا عید الزوحہ کے دن کسی وقت باوضو قرآن کریم کی کم سے کم آیت تلاوت کریں اللہ پاک اسے بحشت کی بے شمار نعمتیں انشاءاللہ تعالیٰ ماہی دلحجہ کی پہلی سے نو تاریخ تک کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے اور سب سے زیادہ سات آٹھ نو تاریخ کے روزے رکھنے کی بہت فضیلت ہے اللہ پاک ان روزوں کا بہت ثوابتہ فرمائے گا انشاءاللہ دلحجہ کے ان دنوں میں نو دلحجہ سے لے کر تیرہ دلحجہ تک زیادہ سے زیادہ تکبیر پڑھیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر جتنا آپ سے ہو سکے ان دس دنوں میں قرآن کی تلاوت کریں اور زیادہ سے زیادہ صدقہ دینے کی بھی کوشش کریں اور ہمارے نبی کریم پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص قربانی کرا رہا ہے تو وہ دلحجہ کے ان دس دنوں تک کسی بھی طرح سے اپنی بوڈی سے کوئی پارٹ ریموف نہ کریں یعنی کی نیلز کٹنگ ہیر کٹنگ یہ سب دس دن تک بلکل نہ کرائیں نہ ہی شیو اور داڑی بنائیں نہ ہی ہیر کٹنگ کرائیں اور نہ ہی نیلز کٹ کریں آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں فیملی اور فرینز میں شیئر کریں مزید اور جانکاری حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں فیامان اللہ اللہ حافظ